بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا بار میں جب بھی روٹی پکانی ہو تو اس کے لئے آٹے کے استعمال کیا جاتا ہے اور آٹا گھون کر اس سے روٹی پکائی جاتی ہے ہمارے گرانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے پہلے زمانے میں جب سریج کی سہولت نہیں تھی تو لوگ اتنا ہی آٹا گھون کے جتنی استعمال ہو سکتا اور اگر بچ بھی جاتا تو بہت کم بچتا لیکن جب سریج آیا ہے تب سے اندازے غلط ہونے لگیں اور حواتین کئی جنہوں کا آٹا ایک ساتھ گھون کر رکھ لیتی ہیں تاکہ مشکت سے بچا جا سکے مہرین کے مطابق یہ عمل کرنا صحت کے لئے نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ آٹے میں یہ حاصیت ہوتی ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو اپنے اندر جذب کر سکے اور جب سریج میں بہت ساری چیزیں ہوں ان کے ساتھ ہونے والے جراسین بھی آٹے کی طرف لازمی منتقل ہو جاتے ہیں جو کہ پھر انسانی پیٹ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اس لئے یہ کوشش کریں کہ آٹا اتنا ہی گھن دیں جو کہ ایک وقت میں استعمال ہو سکے دوسرے وقت کے لئے الگ سے تعدہ آٹا گھن دیں تاکہ آپ اور آپ کے گھر والے بیماریوں سے پچ سکیں آج کل جو آٹا ہاسکر شہروں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی تمام گزائیت نکالی گئی ہوتی ہے یعنی اس سے سوجی بھی اور میدہ الگ کر لیا جاتا ہے اور اس میں باقی گزائیت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جس کے بعد یہ آٹا ایک پاورڈر کی طرح رہ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میدے سے بنی ہوئی روٹی ٹھنڈی ہو جانے کے بعد قابل ان استعمال نہیں جاتی تو صرف خود سوچئے اور تصور کریں گے جو آٹا فریج میں کئی دن پڑا ہو تو وہ کیسے قابل ان استعمال ہو سکتا ہے